جا رہے ہو تو یہ لفظ سنتے چلو تم جہاں بھی رہو خوش و خرم رہو تم نے ہم کو ہمیشہ سہارا دیا دوبی کشتی کو تم نے کنارہ دیا جس قدر پیار تھا ہم کو سارا دیا جس طرح ہم جیئے تم بھی جب 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 جیو موسیقی اپنے ذات کے لئے تو اس کا بھی کچھ نہیں ہے بہرحال آپ نے جتنا پیار کیا مندی میں میں اکثر آتا رہتا تھا اور سچ یہ ہے کہ میں یہ مندی بہت اچھا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیسٹرک بیجیلنس آفیسر بھی رہا بہت ساری شکایات آتی ہیں ملازمین کے خلاف جس کی ہمیں انکوائری بھی کرنے پڑتی ہے میں نے دیکھا کہ یہ تنی شکایتیں آئیں یہ نہیں ہے کہ ساری ہی غلط تھیں ایسا بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں تھا کہ ساری ہی درست تھے بڈ مجارٹی آفزہ جو درخواستیں ان جنون درخواستیں ہیں مصرف کسی کو بھی زبان اچھی نہیں لگی تو اس نے کیا اپلیکیشن ٹھوک دی گئی بات کچھ ہو رہا تو موڑ کر اس میں ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوا سب سے کم شکایات آپ کے علاقے کے ساتھ ہیں موارے اتنا جس میں علاقہ ہے اس سے بھی لگا کہ آپ لوگ صابر ہیں کسی سے اگر کہاں سکر موڑ جاتی ہے جنون لوگ ہیں کہ اگر اے سے کسی ایک موقع پر اگر کسی سے گستاخی ہوئی ہے تو دوسرا جب موقع آیا تو دوسرے کو وہاں پر جا کر ان ڈیو طریقے سے آپ نے اس کو نہیں ٹکا اس کے لیے میں آپ کا جاتی طور پر مشکور ہوں کہ آپ میں جو یہ اس کو انصاف پسندی ہم کہتے ہوں کیونکہ مذہبہ آپ زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں انصاف پسندی میں تو میں آپ نے صاحب کا یہاں کی تحصیل ایڈنسٹیشن ہے جو ڈبائی تحصیل دار صاحب اور ہمارے جتنے یہ کلیگز یہاں میڈیو صاحب ہیں سیڈی پیو صاحب ہیں آدم صاحب ہیں اور خصوصی طور پر ہمارے جتنے یہ آپ عوام ہیں ہمارے یہاں پر نائف تحصیل داران ہیں شبیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اس طرح یہ سیکریڈ میں میں یا تحصیل سیکیورٹی میں ہوتے تھے تو اکثر میں جب میری دبار مور کے ساتھ پوسٹنگ ہوتی تھی تو روز دوسرے چوتے روز ان سے وہاں ملاقات ہوتی رہتی تھی انہوں نے بھی اپنا بہت اچھا کیا ہمارے زڑیو صاحب ہیں یہاں پر ان کے مطالق ابھی بھائی دے رہے تھے کہ بہت اچھا انسان ہیں شبیر ملی صاحب تو باقی یہاں پر ہماری عجل شخصیات یہاں داتی ہیں لفتحفیق صاحب کی صاحب لون صاحب ہیں بٹ صاحب ہیں لفتحباز صاحب ہیں ان سے بہت پرانا تعلق بھی رہا ہے تو آخر میں میں آپ سب کو یہ کہہ کر آپ صرف سے دلوں گا کہ اگر بادل نخواستہ چاہتے ہوئے کبھی اسی وقت پھر بھی کوئی قصطافی ہو گئی ہو تو اس کو آپ معاف کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو قصر رہ گئی ہے انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے گا ایک وضع پہ رنگے جہاں نہیں تو کون سا چمن ہے جس میں خزاں نہیں اس گلشن خاصتی میں عجب دید ہے لیکن جب جو شم کھل گئی تو موسم ہے خزاں یہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی تو جبکہ اگر ایک روزی کا سلسرہ بھی ہوئی اسے پوسٹ سے یا اسے سمائج کے جو ورکر ہے وہ اس کو اس صاحب سے لیکن اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے کہ جس انسان کے ذمہ جو ذمہ داری دیتا ہے اس کی کلم میں جتی طاقت دیتا ہے اس کلم کی طاقت کو اس آفیسر نے یا ایک سمائج کے کسی بھی حصے میں جو چاہے سمائج سیاسی ہو چاہے باقی کسی طریقے سے جو ذمہ داری ہے اس کلم میں تو کو اس انسان نے کس طریقے سے استعمال کیا انصاف کیا کہ نہیں کیا یہاں ان کی ٹرانسفر کے سلسلے میں ہم اکٹے ہوئے ہیں یہ اس بات کی گماز ہے کہ شاید ابھی دس منٹ پہلے شاید تسلدار صاحب نے ہمیں پھول کیا پانچ منٹ پہلے اگر صبح سے اس چیز کا علم ہوتا کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں شاید مندیس کا آنا جانا بہت زیادہ رہا ان کے جس جتنے پیرڈ میں یہاں رہے جہاں بھی کوئی پروگرام یہاں ہوتا تھا تو ڈیس صاحب ان کو ہی مطلب مندیگ آئی ہے یہاں دیکھ رہے کے لئے بھیجتے تھے یہ نیایی تھی پھوشی کا مقام ہے کہ ان لوگوں کے دل جتنے میں اور خاص کر اپنے رینو ڈپارٹمنٹ کا میں ان کے دفتر میں شاید پونچ صرف دو تین بار ہی گیا ہوں گا زیادہ سے زیادہ ان کے اس عرصے میں لیکن ہم سنتے رہے ہمارے درمیان جو یہ چھوٹی سے آکی سی پارٹی کا کروگرام رکھا گیا ہے میں سمکا ہوں کہ یہ ان کی شان کے مضابت نہیں ہے جو ہمارے خاص کرمنڈی کے لوگوں کے لئے رہا مجھے اچھے سے یاد ہے بشارک صاحب کی سب سے بڑی صفت جو ہے جیسے ماں مارتی ہے پر مارنے نہیں دیتی ماں مارتی ہے پر مارنے نہیں دیتی ایڈمیسٹریشن میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو انسان کو پرستا ہے ان کے ساتھ عرصہ شبی مہینے جو ہے ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے اس ٹینل میں بڑی عزاز کی بات ہے رات کو جو کسٹریشن کی طرح سے پارٹی تھی ہم نے وہاں بھی جو کچھ ہمیں آدھا تھا ہم نے بولا ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم ان کی شان میں بول سکے برحال بشارک صاحب کے ساتھ جو ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے میرا بجمندین کے ساتھ گزرا ہے ہم کلاس میٹ بھی ہیں اور بشارت صاحب جب سے ایڈمیسٹریشن میں آئے ہیں میں ان کی ایک صفت بھی پتاؤں گا مجھے یہاں نہیں کرنے چاہیے لیکن یہاں میں بولوں گا آگے بشارت صاحب کو اپنا بچپن یاد آجائے ان کو نید بہت آتی تھی بہت زیادہ نید آتی تھی ہمیں کہ ہمارا آمنے سامنے روم تھا اسے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ بھرپائی پوری نہیں کی جا سکتی لیکن ساتھ میں مجھے یہ امید ہے کہ آپ سیکٹریٹ کے قریب آوے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی تھی آنے والے وقت میں بھی آپ ہمارا خیانہ کیا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ موقع دے جس کی بڑ صاحب نے بات کی شہزاد بھائی نے لات کی یا اور بھی جو میرے ساتھ ہی ہیں انہیں بات کی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے آپ یہاں پہ کمیشنل بن کے آئیں اور جو وہ کام ادھورے آپ چھوڑتے جانے ہیں مجھے پتا ہے وہ آپ کے سوا تولے بھی ہونے مادر نہیں ہیں لوگوں کو پیچونتے ہیں شخصیت وہ ہوتی ہے جس کے اندر ان بارن، پیشنس، پاور آف ہورٹیچیوڈن، فور بیرنس، صبر اور استقلال کی اللہ نے اس کو پاور دی ہے اس طاقت سے اللہ تعالیٰ نے بشار سر آپ کو نوازہ ہے اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ ڈسٹک خون سے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ خود سوچ لیں کہ یہ اے سی ڈی پہنچ رہے دو بار ایڈیشنل ڈیپٹک مشنل پہنچ رہے ایس ایسسٹینٹ ڈریکٹر رہے ایس ڈیپٹک ڈریکٹر رہے ایس ڈی ایپ سورن کوٹ رہے تو کم ریئر لوکل افیس سورن کو اتنا موقع ملتا ہے اور وہ عزت پاتے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ